میں ایسے آزاب کروں اس محبت کا کرد میں آج عمران کو عمران بنایا ہے آپ میں ضلع صاحر انہوے کے لوگوں منچہ شیچ ڈماغ میرے پنیوار کے لوگ مہترم بزنگ اور نوجوہ دوست دوست دی چنوہ لگنا ہے لڑانا ہے یہ فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن اس مست کے مادین سے کہنا چاہتا ہوں آخر آپ کو پارٹی کے ضرور کب سے پڑھنے لگی بھائی کیا دو ہزار ساتھ کے اندر نردلی چناؤں نہیں جیتا کیا چھانوے کے اندر ماسچا گولپال کو اندر نردلی چناؤں نہیں جیتا کیا خاص خاص صورت صاحب نردلی چناؤں نہیں جیتے جس پارٹی کو چناؤں جیتنا ہوگا اسے آپ کے آسانے آ کر جھوک کر باک کرنی ہوگی اگر چناؤں جناؤں گا برنا ہم چناؤں جیتنا بھی جانتے ہیں ہم چناؤں کے اندر اس لئے لڑتے ہیں تاکہ آپ کی آواز کو بلند کر سکیں مزاق بنا کر رکھیا سیاست کا پارٹیوں سے نکال رہے ہیں ہم کسی پارٹی کے مہتاج نہیں ہے عمران مسلمت خود میں پارٹی ہے وہ خود چناؤں جیتنا جانتا ہے اور کان کھول کے سنے لے وہ لوگ بھی جو کمزور سمجھ رہے ہیں ہم دردے اور دبنے بارے نہیں ہیں اتحاد دکھا کر دیکھ لو دوہزار سترہ سے دوہزار تریس ترس ترس تمام طاقتوں نے کوشش کر لی لیکن تمہاری آواز بن کر تمہارے سر نے گھال بن کر اگر کوئی کھڑا ہوا تو یہ تمہارا پنیوار کھڑا ہوا دوسرا کوئی نہیں دکھا چاہے انرسی کا معاملہ ہو چاہے سی اے کا معاملہ ہو ہماری چھانچیوں پر گولیاں چاہیے ہمارے ماں کیوں پیٹنے لگے کوئی اپنے گھر سے باہر نکل کر نہیں آیا آدمی سانسک کیوں چنتا ہے آدمی سانسک ہمامالی میں کی ساتھ پوٹو کھچوانی کوئی نہیں چنتا آدمی سانسک چنتا ہے پارلیمنٹ پہ کھڑے وکڑ دھاڑنے کے لیے اور وہ دھاڑنے والا شہر شروع ترپردیش میں ہے تو اس کا نزار مرار مصمود ہے اس کے علاوہ کسی کے ساتھ جنگتے ہیں مصارم پر کے لوگوں کو اپنی کمر کس لو چناؤ اڑھا جائے گا یہ چناؤ تمہارے وجود کا ہے یہ چناؤ تمہارے راجمت کیوچر کا ہے تمہارے ناظمی کی خیش جلسہ ہے بغیر عمران مصمود کے نہ سہرن بھر جیت سکتے نہ کیرانہ جیت سکتے نہ مظفر نگر جیت سکتے یاد رانا بغیر عمران مصمود کے سمرتن کے تین لوگ سبھو کا مقصان ہے اب یہ فیصلہ گر جو اندم کے ہاتھ میں ہے یہ فیصلہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ اپنے سیدھوں کو بچانا ہے عمران مصمود کو سانسل بنانا ہے یا پھر چناؤ بھارتا ہے کیونکہ ہمیں اب کسی بات کا در نہیں ہے ہم تو اپنے وجود کے لئے چناؤ لڑیں گے ہماری بچار دھارہ ایک ہے ہم گندی وادی بچار دھارہ کے ہیں ہماری بچار دھارہ بابا صاحب صالی ہے ہماری بچار دھارہ مولانا عبدالکلا مزاد فالی ہے ہماری بچار دھارہ کی لڑائی بھارت کے جنگلہ پانٹی سے ہے اگر بیجی پی کن آنکھ میں آب دھارہ بھی لڑ سکتا ہے تو وہ راجلتکی خیزی ہے صرف عمران مصمود اور اس کے پریوار میں ہیں اس کے بات ہوا کسی اور کے تر امت نہیں ہے اور پریوار کا مطلب یہ نہیں کہ ہمزہ اور شایان ہیں پریوار کا مطلب ہے چھتیس کی چھتیس برادری جو اس منچ میں اوپر بیٹھی ہے یہ ہے میرا پریوار یہاں پر تلک بھی ہے بوجر بھی ہے جاج بھی ہے دھاکو بھی ہے چھتیس کی چھتیس برادری یہ ہے میرا راجلتک پریوار یہ ہے میرا راجلتک وجود اور وہ جو لوگ اپنے آپ کو یہ جو جھونٹ پھر رہا ہے یہ گیگڑوں کا جھونٹ ہے یہ شیر کا شکار نہیں کر سکتا تمہارا شکاری بھی جنگل میں آ چکا ہے انچانا تمہارا بھی شکار ہوتا یہ شیر ہے یہ شیر ہے عمران مصمود اور شیر کا شکار کی در نہیں کر سکتے ابھی حمزہ مصمود اور اس کے جیسے ہزاروں چاہنے والے عمران مصمود کے زندہ ہیں تم جیسے گیگڑوں سے شیر کا شکار نہیں کر آئے گا اسے تلخیہ دورِ غلامی کی تو ہم کی ذہن میں تلخیہ دورِ غلامی کی تو ہم کی ذہن میں ہوش میں آ جائیے اور آدمی بن جائیے اور ہمارا افتازہ لہو ہے بنا اعزادی ہمارے خون مقدس کا احترام کرو اور ہمی ہیں جو لائے اس شمن میں وہاں ہمیں عدم سے بکارو ہمیں سلام کرو اس لیے آنے والے چناؤں کی تیاری میں لگ جائیے دو تاریخ سے خارک کرم بتایا ہے میں وعدہ کتنا چاہتا ہوں کہ گنگوں کی جمدہ سے لے کر پہنپی پہاڑی تک سر سے سر بجے گا ایک شاہ شاہر ایک کافلہ عمران مصمود کے نام کو نکلے گا اور وہ کافلہ لوگ سے بھاو عمران مصمود صاحب سکھانے دا کام کرے گا یہ بات اپنی بات کو یہی ختم کروں گا اور آپ کے ہاتھ میں فیصلہ چھوڑتا ہوں سارمکن والوں لیکن میں ایک کارے کرتا ہونے کی حیثیت سے بابا بابا کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ نے پیٹے ہونے سے پہلے اس قاضی پانیوار کا ایک چھوٹا سا کارے کرتا ہوں اور تمام لوگوں کے دل کی بات جانتا ہوں میرے نوز بات ہوتی ہے سب چاہتے ہیں کہ آپ چناؤں لڑے سب چاہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں جائے سب چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں طاقت ہو اور یہ طاقت چاہے وہ سارمکن لوگ سوا سے رہے چاہے کہنا ہے لوگ سوا سے رہے ہم خندے سے کندہ ملا کریں اتران مصمود صاحب کو چناؤں لڑائے کا کام کریں گے اس لیے سبی کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ